بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹورنس ہم نے سٹارٹ کیا ہے ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ 2 بی ایس این 4 سیمیسٹر کا اس میں ایک چپٹر پورا ہم نے پڑا ہے اور دوسرا چپٹر جو ہم نے شروع کیا تھا نیورالوجیکل نرسنگ تو اس میں پارٹ فرسٹ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اس میں تقریب ان 5 ڈیزیز تھے اور آج ہم پارٹ سیکنڈ کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے ساتھ نیورالوجیکل چپٹر ہے وہ فردر کنٹینیب ہے ٹھیک ہے تو اس کو سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا ساری کوئیسٹ ہے کہ ہماری چینل لیکچرز بین آئیہ کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور فرسٹ بھی لائکان تاکہ نکس ویڈو کا نوٹیپکیشن آپ لوگ کو بہت جلد مل سکے اچھا سٹورنس اب سلائیڈ کی طرف آتے ہیں کہ سلائیڈ میں کیا لکھا ہے تو جو پسٹوون ڈیزیز ہے ہمارے ساتھ وہ ہے سریبرو ویسکلر ایکسیڈنٹ ٹھیک ہے تو سریبرو ویسکلر ایکسیڈنٹ یہ چولی کیا ہوتی ہے جو سٹراؤک ہوتی ہے جو اسکیمک سٹراؤک ہوتی ہے جو ٹی آئیے ہوتی ہے ٹرانشینٹ اسکیمک سٹراؤک ٹھیک ہے ٹرانشینٹ اسکیمک اٹیک ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے جب ہمارے ویزلز یا برینڈ کے جو آرٹریز وغیرہ ہے اس میں کوئی ایمبولس بن جائے یا کوئی رفچر ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سٹراؤک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس دوران یعنی برینڈ میں جب بلڈ کی سپلائی کم ہو جاتی ہے کسی بھی رفچر کی وجہ سے کسی بھی بلوکیج کی وجہ سے یا جو تھرمبوسز بن جاتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو ویزلز ہے وہ تن ہو گئے اس میں سویرنگ وغیرہ ہو گئی اس کی وجہ سے وہ تن ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو بلاک ایج ہے وہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی جو ہی نا وہ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو پھر ہم کہتے ہیں برین اٹیک یا سٹروک کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سیمپلی اردو میں اسے پالچ کی بیماری کہتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس کی وجہ سے جو بندہ ہے وہ پھر ریلائز ہو جاتی ہے اس کے ایم بیلنس آ جاتی ہے مومنٹ میں ایم بیلنس آ جاتی ہے اگر آپ لوگ سلائٹ کی طرف دیکھ لیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وزر جو ہی نا اس کی رفچرنگ ہو گئی ہے جس کو ہم ہمریجک سٹروک کہتے ہیں ٹھیک ہے یا سیرپر ہمریج بھی کہ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر اس کو آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ جو ہی نا اس میں کیا ہو گیا ہے ایم بولیس بن گیا ہے ٹھیک ہے ایک کلوٹ بن گیا ہے جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی کلوز ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور جو برین ہے اس میں کچھ سیلز کی ڈیٹ آ گئی ہے جس کی وجہ سے برین اٹیک ہو گیا ہے یا سٹروک ہو گیا ہے یا سیرپرل ویسکلر ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیرپرل ایم بولنس ٹھیک ہے آپ لوگ نے یاد رکھتے ہیں یہ ڈیفرین ٹائپ سے سٹروک کی ٹھیک ہے ایکچوالی اچھا سیرپرل ٹرمبوسیس کیا ہوتی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ترمبوسیس ہو جاتی ہے یعنی جو یہ جو ویزل سے اس میں کیا آ جاتی ہے اس میں تھوڑا مطلب اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ڈیسٹرمنس آ جاتی ہے یہ ہوت بہوت بہت بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہو جاتی ہے برین اٹیک آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب فردر ایٹیالوجی کی طرف آتے ہیں تو فرسٹ فار ڈیفینیشن پڑھیں گے کہ کس چیز کو کہتے ہیں ہے سریبرو ویسکولر ڈیزیز تو سریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ سی وی اے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں اس طرح سے بیاد سکتے ہیں کہ سی وی اے کس چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے پر کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ سی وی اے کس چیز کا ایبرویشن تھی ملکے یہ جو سریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ اس کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے سی وی اے اسی ریزولٹ آف این اینٹر افشن of blood flow to a specific area of the brain. بتایا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جو CVI ہوتی ہے cerebral vascular accident جو ہوتی ہے اس میں ایک چولی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری brain ہوتی ہے brain میں جو blood کی supply ہوتی ہے جس طرح سے ہم نے بتایا تھا کہ جو circle of illness ہی اس کے ذریعے CT کی جو blood کی supply ہوتی ہے تو اس میں توڑا سا disturbance آ جاتا ہے یعنی اس میں blood کی supply جو ہی نا وہ توجہ ٹائم کے لئے بند ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ہمارے brain جو ہی نا داری کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں پر cells کے ڈیتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس ڈیتھ سل کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو بندہ ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس میں جو مومنٹ کی ability وغیرہ وہ لاؤس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فیرلائز ہو جاتی ہے فیرلائز کی پھر قوارڈ سے فیرلائز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جس کو ہم قوارڈ پلیجیا کہتے ہیں یا جو مطلب ایک سائٹ پہ ہو جاتی ہے left side پہ یا right side پہ ٹھیک ہے اس کے پھر further type سے اس کو بھی ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے تو students یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ischemia of cell directly cast cellular necrosis جس کی وجہ سے جب بھی ہمارے ساتھ cerebral ischemia ہو جائے یعنی blood flow جو ہے نا وہ کم ہو جائے brain تک تو اس کی وجہ سے directly cellular necrosis start ہو جاتی ہے cellular necrosis کا کیا مطلب ہے یعنی جو cell سے اس کی death start ہو جاتی ہے brain میں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے پھر جو infarction ہے وہ اکر ہو جاتی ہے infarction یعنی blood clot ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یا جو وزل ہے وہ thin ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے blood supply جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے blood supply جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے ہاں پہ infarction کا جو definition ہے وہ لے کہا ہے کہ area of tissue that has become necrotic from leg of blood supply ٹھیک ہے blood supply کی کمی کی وجہ سے جو area ہے جہاں پہ blood آنا چاہیے ٹھیک ہے وہ جالا جو ہے نا وہ نیکروٹک بن جاتی ہے اس کی death ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اس میں infarction ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ ایک چوری ہوتی ہے cerebral vascular accident and stroke ٹھیک ہے اب اس کی جو common causes ہے یعنی ideology ہے وہ کیا کہا ہو سکتی ہے تو اس میں cerebral thrombosis آ سکتے ہیں cerebral thrombosis جو کہ میں نے آپ لوگ کو diagram میں دکھایا ٹھیک ہے اس کو ہم cerebral thrombosis کہتے ہیں اسی طرح سے cerebral embolence ہو جاتا ہے clot بن جائے سکتے ہیں ٹھیک ہے cerebral hemorrhage بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ تین من common causes ہو سکتے ہیں cerebral vascular accident ٹھیک ہے آچھا سرنس نیکس کیا ہے کہ an embolence embolence بن سکتے ہیں آچھا سرنس پر در جو ہے نا intra cerebral hemorrhage ہو سکتے ہیں کس سواجہ سے یعنی جو aneurysm ہو جائے یعنی جو weasel ہے یا جو آرٹریس ہے وہ کمزور ہو جائے وہ weak ہو جائے ٹھیک ہے یا avm ہو جائے یعنی جو arterial venous malformation ہے یعنی جو آرٹریز یا weasels ہے اس کی malformation ہو جائے یعنی weak بن جائے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا اس میں rupture آ جائے جلدی سے rupture اس میں ہو جائے جس کے وجہ سے blood supply جو ہے نا سارے بریند میں پھل جائے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے پھر جو بریند اس کی ڈتھ ویسل میں pressure آ جاتی ہے کس چیز کی یعنی tumor بن گیا جس کو ہم بریند tumor بھی کہہ سکتے ہے اگر وہ tumor بن گیا تو اس کی وجہ سے جو blood ویسل ہے اس پر pressure آ جاتی ہے جس کی وجہ سے blood supply ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے پھر stroke ہو سکتی ہے اب اس کی pathophysiology کی طرح پاتے ہیں تو pathophysiology میں کیا لکھا ہے کہ iturus chlorosis ہو جاتی ہے iturus chlorosis کا کیا مطلب ہے یعنی جو پلیک اس کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ تر یہ جو ڈیپوزیشن ہے یا یہ جو بلوک ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ زیادہ تر پیٹس کی وجہ سے ہوتی turbulence increase turbulence اور blood جو blood flow ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ increase ہو جاتی ہے وہ پھر جگڑ کے جا رہا ہے کیونکہ وہ پہ clot بن گیا ہے جب clot بن جاتا ہے تو پھر پھر جگڑ پھر پھر مومنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے جب نارمالی جو blood flow ہوتی ہے برین میں بہت سموت لی جا رہی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی پلیگ یا کلوڈ بن گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو blood flow ہے وہ پھر 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 استعمال کر جانا اسے پڑھے گا اس وجہ سے کیا ہوگا رپچر ہو سکتی ہے یا کلوڈ بن سکتی ہے تو اگر رپچر بن گیا تو رپچر کی وجہ سے کیا ہوگی جو رپچر ہو گئے اس کی رپچر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو پھر ہمارے برین ہے برین میں سٹروک ہو جاتی ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے برین میں یا سٹروک ہو جاتی ہے جس کی وجہ کیا ہوتی ہے بلڈ فلو کمی ہوتی ہے اور بلڈ فلو کس طرح سے کم ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہم نے سلائیڈ میں ڈسکس کیا اچھا اب ہمارے ساتھ فردر لکھا ہے اسکیمک سٹروک ہوتا ہے ایک ہماروج سٹروک ہوتا ہے اسکیمک سپلائی بن ہو جائے اکسیجن سپلائی بن ہو جائے نیوٹریشن منرل وغیرہ سپلائی بن ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو برین کی جگہ ہے اس کی کلوٹ ہو جاتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہے اسکیمک سٹروک اس طرح سے دوسری سائیڈ پہ دیکھ ویسل جو ہے وہ ویک بن گئے جس کی وجہ سے پھر رفچر ہو گئے وہ پٹ گئے ہے اور جب پٹ گئے ہے تو برین میں دیکھ سکتے ہے بلڈ کی جو مطلب بلڈ کی بہت سارا فلو ہو گئی ہے اور بلڈ کی جہاں پہ ضرورت نہیں ہے بلڈ وہ تک بھی بلڈ چلا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ نیکرو سیزور سٹارٹ ہو جاتی ہے سائن سیمٹم کی طرف اگر ہم دیکھ سائن سیمٹم میں کیا ہو سکتی ہے سائن سیمٹم ویل دیفینڈ آن ٹائف آف ایونٹ ٹھیک یہ ہمارے ساتھ کس کیمک سٹراؤک میں ایک بھی ہے تو کیا ہو سکتی ہے کہ دیفینڈ سٹراؤک اور بلیڈ ٹھیک تو اس دوران ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیمریج سٹراؤک ہو گیا ہے تو کہا پہ ہو گیا ہے کہا پہ رفچر ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بلیڈ ہو گئی ہے برین میں ٹھیک اور اگر کلاؤٹ ہو گیا ہے تو اس دوران بھی ہم کیا کرتے ہے اس دوران بھی ہم اس جگہ کو دیکھتے ہیں اس لوکیشن کو چک کرتے ہے کہ کہا پہ یہ سٹراؤک ہو گیا ہے کہا پہ پہ کلاؤ آگیا ہے جس کی وجہ سے بلیڈ کی سپلائی ہے وہ کم ہو گئے ہے ٹھیک تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ جس سیمٹم ہے یہ ڈی پینڈنٹ ہوتی ہے ہمارے یا اس کی سٹراؤک پہ ٹھیک کون سے ٹائپ آب سٹراؤک ہے پھر لکھا ہے مائل موٹر ڈیسٹرابنس ڈو فرو فون بیلنس ہے وہ ڈیسٹرپ ہو سکتی ہے اور کبھی کبھ کومہ میں بندہ جا سکتا ہے ویکنس ہوتی ہے ویکنس ایک سائٹ بھی ہو سکتی ہے دوسرے سائٹ دونوں سائٹ یعنی کوارڈ فلیجیا بھی ہو سکتی ہے تو ویکنس کو ہم کیا کہتے ہیں ہم فریرس کہتے ہے اس طرح سے پیرلائیس ہو سکتے ہے جس کو ہم ہم فلیجیا کہتے ہیں پیرلائیس کو ہم کیا کہتے ہم پیرلائیس 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 ہم سائٹ رائیڈ سائٹ یہ ساری اس کی ٹائپ سائٹ یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے پیتو فیزیالوجی میں پیر ہمارے سیادہ تر اس میں برین میں وہ پارٹ بھی موجود ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساری باڈی کے بیلنس موجود ہوتی ہے ہمارے ساری باڈی بیلنس برین کی وجہ سے ہوتی ہے تو جب بھی ہمارے ساتھ برین رفچر ہو گیا ہے برین میں رفچر آ گیا ہے برین میں ڈیت ہو گیا ہے سل کی ڈیت ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے سپیک جو ہے وہ بھی کیا ہوگی اس میں بھی دیفکلٹی آئی گی دوسرا ہے کہ ڈیس آرتیاں ہوگی یا ایفیجیا یعنی انیبیلیٹی ٹو سپیک یعنی اس کی جو سپیک ایبیلیٹی ہے وہ چلی جائے گی یا وہ ختم ہو جائے گی اس میں ڈیفکلٹی ہوگی اسی طرح سے ڈیفکلٹی ویجن ویجن میں ڈیفکلٹی ہوگی یعنی وہ صحیح سے کچھ دیکھے گا نہیں اس کی ویجن جو ہے ویجن ہو سکتی ہے ایڈ ڈوز آف بیلنس آر فور کوڈینیشن اٹھیک ہے اٹھیک ہے جو ہے جب ہمارے ساتھ مومنٹ کوڈینیشن ہمارا جو بیلنس ہوتا ہے وہ کیا ہو جائے وہ ڈیسٹرپ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہے اٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے یاد رکھتے ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہے تو جب بھی ہمارے اسی طرح سے پر سیمٹم میں موجود ہے ڈیکریز لیول آف کانشیسنس ٹھیک ہے جو لیول آف کانشیسنس ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے جس کو ہم لو سی بھی کہتے ہیں آگے سلائیڈ میں آرہا ہے تو آپ لوگ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ لو سی کا مطلب ہے ٹھیک لیول آف کانشیسنس یہ یاد رکھتا ہے انڈ کنفیوز بھی ہو سکتی ہے ٹھیک کیونکہ اس کا برین جو ہے سارے باڈی کے ساری جو میموری سکیلز وغیرہ ہے وہ جو ہے وہ مینٹین رکھتا ہے تو برین کا یہی پنکشن ہوتا ہے کہ کانشیس ہوگا انکانٹیننس میں اکر جو یورینری انکانٹیننس ہے وہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بلیڈنگ انٹو برین برین میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے یا برین میں ایڈیما ہو سکتی ہے نارکوٹک ٹیشوز کی وجہ سے ہمارے ساتھ انٹرکرین پریشر ہو سکتی ہے جو ہم نے پڑا ہے اس کے سٹارٹ جو پسٹ نمبر ڈیزیز ہی آپ لوگ پڑ سکتے ہے جو ہمارے بلیڈ کے پریشر ہوتا ہے جو ہمارے برین میں پریشر ہوتا ہے بلیڈ فلو اگرہ کی تو وہ کیا ہو جاتی ہے وہ اپنے نارمل سے ابنارمل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیوں ہو گئی ہے یا اس کی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ انکریز انٹر کرنے اپریشن ہو جاتی ہے اگنوشیا ہوتی ہے اگنوشیا کا مطلب ہے یعنی جو سنسیشن ہے وہ انٹر ہو سکتی ہے افریکز ہو سکتی ہے مومنٹ انگیس کی ڈیسیبیلیٹی ہو سکتی ہے ہم انوشیا ہو سکتی ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے جو ویجوال پیلٹ ہوتی ہے اس کی ڈیفیکٹ آج جاتی ہے میموری ججمنٹ ہوتی ہے میموری رسکل ہو جاتی ہے ہوسکتی ہے سکتی سکتے ہیں یہ سارے وہی سائن سیمٹم جو یہاں پر دکھائی گیا ہے کہ ہیارنگ انٹیسٹ وہ حراب ہو سکتی ہے کیونکہ بریند میں یہ موجود ہے ہیارنگ انٹیسٹ کی ویجوال پیلٹ ویجوال ریسیپشن اسی طرح رائٹنگ باڈی اویرنس یہ سارا پنکشن یہ سارے کس کا ہوتا ہے یہ بریند کا ہوتا ہے اگر بریند میں کوئی رفچر کوئی اسکی میک سٹروک وغیرہ آگئی ہے کوئی نکروس وغیرہ ہوگئی ہے سارا پنکشن خراب ہوگا کیونکہ سارا کنٹرول بریند کا ہوتا ہے بریند اچھا سرانس اب ہمارے ساتھ بریند ایمیج ہوگئی ایک سائیڈ پہ ہے لیفٹ سائیڈ بریند ایمیج دوسرے سائیڈ پہ ہے رائٹ سائیڈ بریند ایمیج تو جب ہمارے ساتھ لیفٹ سائیڈ بریند ایمیج ہو جائے تو اس سائیڈ والی باڈی اس کی وجہ سے پھر ہوگی جو رائٹ سائیڈ باڈی اس کی ہمیپلی جا ہوگی یہ اولٹ ہوتی ہے اور اگر ہمارے ساتھ رائٹ سائیڈ بریند ایمیج ہو گیا ہے تو لیفٹ سائیڈ باڈی اس کی ہمیپلی جا ہوگی یہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے ہمیپلی جا کہتے ہمارے ساتھ جو اپر لیم ایک اور جو لور لیم اس کی کیا ہو جاتی ہے اس کی جو سارا پنکشن ہے وہ مطلب ہاتم ہو جاتا ہے اگر ہمارے ساتھ لیفٹ سائیڈ برین ڈی میج ہو گیا ہے تو رائٹ سائیڈ باڈی جو ہے اس کی ہمیپلی جا ہو جائے گی اور اگر ہمارے برین میں لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ برین ڈی میج ہو گئی ہے تو لیفٹ سائیڈ ڈی ہمیپلی ہو ہو سکتی ہے یہ ایم سی کو سائیڈ برین ہو گئے تو اس کی سائیڈ سیمٹم کیا ہو سکتی ہے اس کی جو بہیوئیر ہو گی سلولی چلے گا سلولی بات کرے گا سپیچ پرابلم اسے زیادہ ہو گی دیفکلٹی ان سپیچ دیفکلٹی ان فالوین وربل کمانڈ جو بہت سارے دیفکلٹی ہوگی ایفرکز یا ہوگی ایک سیمپل ٹاسک آپ اسے دیں گے لیکن وہ پرپارم نہیں کرے آپ کہیں گے پانی لاؤ یا گلاس اٹھا ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ سائیڈ اب اگر اس کے ساتھ کمپیر کریں ہم لفٹ سائیڈ تو لفٹ سائیڈ میں ایسا ہوتا ہے لفٹ سائیڈ اور اگر رائٹ سائیڈ برین ڈیمیج کو ہم ڈسکس کریں اس کے ساتھ کمپیر کریں تو اس میں کیا ہوتی ہے اگر رائٹ سائیڈ برین ڈیمیج ہو گئی تو اس دوران کیا ہوگی اس دوران جو لفٹ سائیڈ باڈی جذبہ تھی یعنی جو quick and impulse ہوگی اس جذبہ ہوگا اس طرح اس کی اٹینشن شارٹ سپیم ہوگا بہت جلد اس کیا ہو سکتی ہے نگلیٹ ہوگا ہم پلیج میں ہوگی دوسرا ہی اس لیے دیس ٹریک ہوگا اب ڈیگنوزنگ کی طرح آتے ہیں تو جب ہمارا کیا ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہے اس کی سیمٹم دیکھتے ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو سپروک ہوگیا ہے ٹھیک تو ہسٹری لیں گے ہسٹری میں کیا آتا ہے کہ اگر اگر ایک سائیڈ جو ہے باڈی کا وہ اس کی پیرلائز ہوگئی ہے پلیج ہوگئی ہے کس سائیڈ پہ ہوگئی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی جو مطلب سپیچ وغیرہ ہوگی اس کی جو شیپ اپ دی ماؤ ایک سائیڈ پیس کا وہ توڑا دسٹرپ ہوگیا ہوگا ٹھیک تو اس سائیڈ میں ہم کیا دیں گے اس کی فیزیکل اگزامنیشن اس کی ہسٹری وغیرہ لیں گے اس کی سائیڈ سیمٹم اور پھر ہم فیزیکل بھی اس کو اگزامن کریں اسے کچھ ٹاسک دیں گے کہ وہ نہیں کابل نہیں ہوگا کہ وہ کھرے تو اس کی وجہ سے ہمیں پتا چل جاتی ہے اور دوسرا ہے کہ نیورولوجیکل اگزامنیشن ہم کریں نیورولوجیکل اگزامنیشن میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے الیکٹرکل اکٹیوٹی وہ فائنڈ کرتی ہے ٹھیک ہے دوسرا فلو سٹیڈی کریں گے دوسرا فلو سٹیڈی میں کیا کرتے ہیں دوسرا مطلب اس کی جو الیکٹرکل اکٹیوٹی ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو میئر کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کروٹیٹ آرٹری کی دوسرا سٹیڈی ہے وہ کریں گے اور اس طرح سے لنبور فنکچر کریں گے یعنی جو لنبور فنکچر لیں گے اور اس کا ٹسٹ کریں گے پھر اس کے بعد گلوٹیمیٹ بلٹ ٹسٹ کریں گے گلوٹیمیٹ جو ہمارا ساتھ ایک پروٹین ہوتی ہے اس کی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں مطلب اس کی جو گلوٹیمیٹ لیول ہے وہ معلوم کرتے ہیں ٹھیک اب ٹریٹمنٹ کے طرح آتے ہیں تو کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے اگر پیشنٹ کو سٹروک ہو گیا ہے تو اس سٹروک ہو گیا ہے یا دونوں سائیڈ ہو گئی ہے ہم پلیجیا ہو گئی تو اس دوران ہم کیا کریں گے اس کی جو ایر وی ہے اس کو منٹین رکھیں گے اس کو ایر 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 کی ایر بلوک ہو جائے اور دوسرا ہے نو اٹیم چند ہو آ گیا جب تک ہمارے ساتھ کہ اگر ایک پیشنٹ ہے اور اس کو سٹروک ہو گیا ہے تو سٹڈنلی اس کو سٹروک ہو گیا ہے تو تب تک ہم اس کو موپ نہیں کریں گے جب تک ہمارے ساتھ ایمبولنس وہ نہیں اراب ہوتا کیونکہ اس دوران اس کو ایسپائریشن وغیرہ ہو سکتی ہے اس کی ایٹرکرینیل پریشر وہ انکریز بردر ہو سکتی ہے اس کو بہت ساری ڈیفکٹی آ سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو اٹھایا لیکن تو کون اسے اٹھائے گا جب تک ایمبولنس نہیں پہنچتا اس وقت تک آپ لوگ اس کو موپ نہیں کریں گے اچھا ری ایشور ری ایشور کا کیا مطلب ہے ری ایشور کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو فیلنگ ہے اس کو انڈیسٹوٹ کریں گے اس طرح سے پھر الیویٹ اس کے جو ہیڈ اپ دی بیٹ ہے اس کو کیا کریں گے توڑا الیویٹ رکھیں گے تاکہ اس کی جو انٹرکرینیل فیشر ہے وہ کیا ہو جائے وہ دیکریز ہو جائے سپلیمنٹرل اکسیجن اس کو اکسیجن فروائیٹ کریں گے اس طرح سے ونٹیلیشن پہ ڈالیں گے اس کی فلویٹ کے اگر ہائی فولیمیا ہو گئے تو اس کو کیا کریں گے اس کو منٹین کریں گے ٹھیک ہے آئی وی لائن لگائیں گے ٹھو آئی وی لائن لگائیں گے ٹھیک ہے ایک بھی نہیں ٹھو لگائیں گے آچھا ہائیپر ٹینشن آف گریٹر گریٹر دین ٹو ہائیپر ٹینشن کم کریں گے سرچیکل ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ کیا کریں گے اس کا جو ایمبلس ہوتا ہے جہاں پہ ایمبلس آیا ہے جہاں پہ بلوکیج آیا ہے جہاں پہ ریپیر آیا ہے تو اس جگہ کو ہم کیا کریں گے اس کو ریموف کریں گے ٹھیک ہے اس سرچری کے ذریعے سے جس کو ہم کیا کہتے ہیں مرسی سرجری بے کہتے ہیں میکنیکل ایمبلس ریمول انڈ سیرپرال اسکیمیا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ٹرائیور ہوتی ہے یعنی ریکاوری آف دی پیشنٹ کے لئے ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کلوٹ اسپائیریشن is another ٹرائیور میٹھر کلوٹ اسپائیریشن کو ہم کیا کریں گے اس کو بھی سرجری کے ذریعے سے اس کی بھی سرجری کریں گے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ٹرائیور میٹھرڈ ہے ایک ریکاوری میٹھرڈ ہے اور پردر جوئے ہیں سیوریل میٹھرڈ آف میکینیکل ریموور آف کلوٹ جہاں پی بھی کلوٹ ہے اس کو ہم کیا کریں گے سیوریل میٹھرڈ سے ریموو کریں گے جو کہ ہمارا ساتھ سرجری کر پروسیجر ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی ذریعے سے بھی ہمارا ساتھ جو پیشنٹ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے ریکاور ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آچھا اب نرسنگ انٹرونشن ہمارا کام کیا ہوگا تو نرسنگ انٹرونشن کیا ہوگا مینٹین انیڈ ایڈیکویٹ ایر وے اس کے جو ایر وے ہے اس کو ہم مینٹین رکنگے کہی ایسا نہ کہ اسپائریشن ہو جائے تو اس کا ایر وے اس کو کیا رکھیں گے اسٹیبلیش بیس لائن ڈیٹا ریکارڈنگ وائٹل سین کو چھک کریں گے ٹھیک ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر ٹائم اس کا وائٹل سین کھک کریں گے کہی ایسا نہ کہ انٹرونشن ہو جائے اور понял اور اس لیول آف کانشیسسس مہم معلوم کریں گے پھر فردر اس کی نیورو مسکلر فنکشن کو معلوم کریں گے اس طرح سے نیورولوڈجک سریٹس کو یعنی اس کی جو کانشیسسنس لیول ہے وہ اس طرح سے ہے این سب ہم معلوم کریں گے یہ ہمارا کام ہوگا فردر ہم کیا کریں گے فردر جو ہینا فریزف جوائنڈ اور مسل فنکشن اس کا مسل ان جو جوائنڈ فنکشن اس کو معلوم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر prevent complications that may interfere with rehabilitation وہ complications جو کہ ہمارے ساتھ rehabilitation میں پیشنٹ کی recovery میں interfere آ سکتی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم پیشنٹ کو اسے prevent کریں گے اسے محفوظ کریں گے اسے ہپاؤزت دلائیں گے prevent deep venous thrombosis اسے پیشنٹ کو کیا کریں گے prevent کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ preventive thrombosis ہو جائے clot بن جائے اسی طرح سے جو سکن کیئر ہیں وہ پیشنٹ کو provide کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ سکن کی breakdown ہو جائے اس کی risk ہو سکتی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کی سکن کیئر بھی پیشنٹ کو provide کریں گے دوسرا ہے اس کی والسر وغیرہ کو بھی check کریں گے کیونکہ پیشنٹ پیشنٹ ہو گیا اسے کسی چیز کا بھی پتہ نہیں چلتا اس کی باڈی ایک سائٹ پر ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس دوران ہم کیا کریں گے اس کی باڈی کی جو مطلب السر وغیرہ ہے یا جو السر سائٹ ہوتی ہے اس کو check کریں گے ٹھیک ہے physical therapy and splinting recover prevent contractures and spasticity ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے physical therapy اس کا کریں گے ٹھیک ہے and splinting to prevent contractures ٹھیک ہے پیشنٹ کو ہم کیا کریں گے contractures وغیرہ سے اس کی contractures وغیرہ سے اس کو ہم کیا کریں گے اس کی حفاظت کریں گے ٹھیک ہے اور اچھا سرنس پر اس کی کچھ exercise وغیرہ سے physical therapy کریں گے یعنی کچھ exercise وغیرہ سے دلائیں گے ٹھیک ہے اس کی کچھ exercise کریں گے اس کی حفاظت ہے کہ ہمیں پتا چلے اس میں کچھ جو مطلب improvement ہے وہ آ رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر ہم کیا کریں گے my care to prevent fall are including in the complete plan of care ٹھیک ہے اس کی جو مطلب ایسا اس کو ایسا examine کریں گے کہ مطلب اس کی help کریں گے جب وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے ٹھیک ہے چلتا ہے پڑتا ہے تو اس دوران ہم کیا کریں گے اس کو help کریں گے تاکہ وہ false prevent رہے ٹھیک ہے وہ گرنا چاہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ complete plan of care میں موجود ہے ٹھیک ہے اس کا جو care plan ہوتا ہے اس میں یہ بھی موجود ہے کہ اس کو false prevent کریں گے ٹھیک ہے اچھا to reduce the possibility of recurrence of stroke risk factor are identified and teaching is begun to to medify ہم کیا کریں گے patient کو stroke recurrence stroke دوبارہ stroke ہونے سے کیا کریں گے اس کو reduce اس کی possibility کو reduce اس کو ایسا teaching دیں گے اس کو education دیں گے اس کو medicine پرسکرائب کریں گے ہم تو نہیں ڈاکٹ پرسکرائب کریں گے اس کو بتائیں گے کہ یہ exercise کرو یہ کام کرو تاکہ آپ recurrence stroke سے کیا رہے محبوس اس کی risk factor وغیرہ بتائیں گے اس طرح سے اس کی جتنی بھی ہم سے ہو گئے اس کی teaching کے لئے اس کی health کے لئے تو وہ teaching اس کو ہم provide کریں گے ٹھیک ہے listening to music after a stroke seems to improve record کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ music کو سنتا ہے تو وہ relax ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تلاوت کو سنتا ہے تو وہ relax ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اپنے دین مصحب وغیرہ پر کیا کرتے ہیں defend کرتا ہے تو passion سے کہیں گے کہ آپ کو جس چیز سے relaxation ملتی ہے وہ سنا کرو ٹھیک ہے یہ جو ہے نا آپ کی recording میں improvement ڈا سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ relax رہیں گے according to study done in fine land fine land میں study ہو گئی تھی اس میں کہ جو music ہے اس سے کیا ہو سکتی ہے اس کی recording improve ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ passion جو ہے نا وہ relax رہے گا combining and brushing the combing and brushing the hair اس کی جو hair سے اس کی کیا کریں گے اس کی combing کریں گے ٹھیک ہے اس کی کنگی کریں گے ٹھیک ہے اس کی brushing کریں گے ہیر اس کی ٹھیک ہے اس کی صفائی وغیرہ کریں گے اور اسی طرح سے اس کو encourage کریں گے اس کو fries کریں گے اس کی تعریب کریں گے کہ یہ ایک چوٹا سا application آ گیا ہے آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ جو ہے نا بلکل اچھی طریقے سے اس کی shape و شکل میں بھی کیا آتے ہیں disturbance آتی ہے تو اس کی تعریب کریں گے اس کو encourage کریں گے تاکہ passion جو ہے نا وہ self esteem ہو جائے ٹھیک ہے and stroke patient can be from to rapid mood swings stroke patient میں بہت rapidly mood swings آتے ہیں یعنی وہ ابھی ہنستہ ہے تو دوڑے دیر بعد جو ہے نا وہ جلدی سے رونے لگتا ہے ٹھیک ہے spontaneously weeping ہو سکتی ہے یعنی جو emotional changes جس ہے جو crying ہو رہا ہے وہ بہت جلد اس میں آ سکتی ہے تو اس سے کیا کریں گے patient کو encourage کریں گے کہ وہ اس کی mood swings جو ہے نا اس کو بھی کیا کریں گے اس کو توڑا prevent کریں گے اس سے ٹھیک ہے تو chill students یہاں تک ہمارا جو stroke ہے جو cerebral vascular accident وہ complete ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر پھر بھی اس میں کوئی complication کوئی question ہو رہا ہے تو آپ لوگ comment section میں پوچھ سکتے ہیں بہت جلد آپ لوگوں کو اس کا جواب مل جائے گا شیئر کریں امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا نیکس وڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ